گانا سننا تو حرام ہے لیکن قوالی سن سکتے ہیں اور اس قوالی کو باقاعدہ صبح صبح لگایا بھی جاتا ہے دکانوں پر تاکہ اس سے برکت آئے جبکہ اس کے اندر بھی میوزک ہوتی ہے یورد دکھا ثلاث مرات تین مرتبہ انہوں نے اس بات کو بیان کی کہ اس سے مرات الغنا ہے گانا بجانا تو گویا قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے گانے بجانے سے منع کیا ہے گانے بجانے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کوئی میوزک کا گانا سننا بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں گانا سننا تو حرام ہے لیکن قوالی سن سکتے ہیں اور اس قوالی کو باقاعدہ صبح صبح لگایا بھی جاتا ہے دکانوں پر تاکہ اس سے برکت آئے جبکہ اس کے اندر بھی میوزک ہوتی ہے اور میوزک کے ساتھ ساتھ قوال جو ہے جتنا جھوٹ بولتا ہے اس کا نام ہی قوال ہے قوال کہتے ہیں بہت زیادہ بکواس کرنے والے کو بہت زیادہ بولنے والے کو جو بہت زیادہ بولے گا وہی غلطی کرے گا وہی جھوٹ بولے گا لہذا اسی بات نہیں میوزک سے چلنے والی چیز چاہے وہ جو ہو اب تو حال یہ ہے کہ میوزک کے مثل پردہ قرآن مجید کے آیتیں بھی پیش کی جاتی ہیں آپ دیکھیں ہوں گے کوئی مولی صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں آباز کر رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی چھوٹی سی کلپ بنائی جاتی ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک طرح کی میوزک لگا دی جاتی ہے یہ غلط ہے حرام ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہم ایک مسلمان ہیں اللہ و رسول کا جو حکم آ گیا ہم کو چاہیے حدت المقدور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں ہاں کچھ حالات ایسی بھی ہیں کہ مجبوریاں ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو اس کو نہیں روک سکتے وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس سے مراد گانا ہے لاول حدیث سے انہوں نے بعد تین مرتبہ دھو رہی عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی عامال کو فرمایا کرتے تھے یہ بدات تھے اور آگے فرماتے ہیں وَكُلَّ بِدَاتِنْ بَلَالَةُ ہر طرح کی بدات گمراہی ہے بدات بعضوں نے بدات کو دو نام دے رکھے ہیں ایک ہے بداتِ حسنہ اور ایک ہے بداتِ سیعہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے وَكُلَّ بِدَاتِنْ بَلَالَةُ ہر طرح کی بھی رات یہ گمراہی ہے جو دین میں نکالی گئی ہو دین کے نام پر اور آپ فرماتے وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اور گمراہی انسان جہنم میں جا پہنچتا ہے العیاز باللہ اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے من رکھے موسیقی